مشہور پاکھنڈی اور نفرتباز یتینر سنگھانند کا ایک اور ویڈیو نکل کر سامنے آیا ہے جس میں ڈھونگی بابا نے پھر سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے اصل میں گازیاباد اس سے ڈاسنا دیبی مندر کے پیٹھا دیشور اور جناہ کھاڑے کے مہا منڈلیشور یتینر سنگھانند گری نے اس بار کے ان سرکار دوارہ چلائے جا رہے ہر گھر سرنگا ابھیان کا ویرود کیا ہے اور کہا ہے کہ ہندووں کو اس ابھیان کا بہشکار کرنا چاہے کیونکہ ترنگے بنانے کا سب سے بڑا آرڈر بنگال کی ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا ہے جس کا مالک سلہ الدین نام کا ایک مسلمان ہے وہیں ڈھونگی بابا کا ویڈیو شیشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جو آپ کو دیکھنا چاہیے آپ خود یہ ویڈیو دیکھیں اور سنیے کہ ڈھونگی یتین نے کیا کہا ہے اور اس ترنگے کا جو سب سے بڑا آرڈر دیا گیا ہے وہ ایک بنگال کی کمپنی ہے جس کا مالک ہے سلہ الدین نام کا ایک مسلمان اس کو یہ آرڈر دیا گیا ہے دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی اگر کوئی ہے تو وہ ہندو ہے شامی جی دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہے تو ہندو ہے ہندووں کے دلال جو بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے آردھک بحیثکار کی بات کرتے ہیں نیتا یا سنتوں کی بات نہیں کرنا میں جو ہندووں کے دلال ہے چلنا چلنا کر کہتے ہیں کہ ہندو سماج کو مسلمانوں کا آردھک بحیثکار کرنا چاہیے اور جب ان کی سرکار بن جاتی ہے تو سرکاری ٹھینکیں بھی مسلمانوں کو دیتے ہیں سب ہی سمجھ لے ہونا کتنا بڑا سریعنکر ہے ہندووں کے خلاف ہندووں بحیثکار کرو اس اگیان کا سناپنے دوستو یتی کا کہنا ہے کہ اس دیش میں ترنگے کے نام پر ایک بہت بڑا ابھیان چل رہا ہے یہ ابھیان بھارت کی ستاروڑ پارٹی چلوا رہی ہے ترنگے بنانے کا سب سے بڑا اوڈر بنگال کی ایک ایسی کمپنی کو دیا گیا ہے جس کا مالک سلاؤدین نام کا ایک مسلمان ہے دنیا کے سب سے بڑے پاکھنڈی ہندو ہیں ہندووں کے دلال مسلمانوں کے آرتک بحیشکار کی بات کرتے ہیں وہ چلا چلا کر کہتے ہیں کہ ہندووں کو مسلمانوں کا آرتک بحیشکار کرنا چاہیے لیکن سرکار بننے کے بعد وہ سرکاری ٹھیکے بھی مسلمانوں کو دے دیتے ہیں آگے یتی نرسنگ حاند نے کہا کہ یہ ابھیان ہندووں کے خلاف شڑی انتر ہے ہندووں اگر زندہ رہنا ہے تو مسلمانوں کو پیسے دینے والے اس ابھیان کا بحیشکار کرو گھر پر ترنگا لگانا ہے تو کوئی پرانا ترنگا لگا لو لیکن اس طرح سے سلاؤدین کو ایک پیسہ بھی مت دو ان نیتاؤں کو سبق سکھاؤ اور کسی بھی مسلمان کے پاس جب ہندو کا پیسہ جاتا ہے تو وہ زہاد کے لیے جکات دیتا ہے اور وہی جکات کا پیسہ ہندووں اور ہندووں کے بچوں کے قتل کے لیے کام آتا ہے سرنگے کا ہی بحیشکار کرو کیونکہ اس سرنگے نے تمہیں ہی برباد کر دیا ہے ہر ہندو کے گھر پر ہمیشہ بھگوا درج ہونا چاہیے وہیں آپ کو بتا دے کہ سوتروں کے مطابق یہ ویڈیو کری 15 دن پرانا ہے اور وائرل اب ہوا ہے وہیں اس بیان کو لے کر گازیاباد میں مسوری تھانی کے انسپیکٹر رویندر چندرپنت نے کہا ہے کہ مجھے وائرل ویڈیو کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک نہیں ہے وہیں ویڈیو کو لے کر شوشل میڈیا پر یتی کو بھر بھر کر گالیاں پڑ رہی ہیں ایک شوشل میڈیا یوزر نے اس ویڈیو پر کمنٹ کر کے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو نرسنگھاند سب سے بڑا پاکھنڈی ہندو ہے کیا کسی سناتانی کی بھاونا آہت ہوئی سرنگے کا بہشکار مطلب دیش کا بہشکار دیش کا بہشکار مطلب دیش دروہی کہاں ہے بلڈوزر وہیں ایک دوسرے یوزر کا کہنا ہے کہ آپ یہ آئیڈیا اپنے پاس ہی رکھئے انسان کو انسان سمجھئے جو لوگ بھگوہ کپڑے پہنتے ہیں اس کا مطلب سنسار سے کوئی لینا دینا نہیں تو آپ لوگ تو ہر چیز میں خود جاتے ہیں سرنگا ہمارے دیش کی شان ہے چاہے کوئی بھی اس سے بنائے اس خبر میں صرف اتنا ہے میں اس خبر کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیئے کا اس کے ساتھ یہ سی اور بھی سبر پانے کے لیے جڑے رہیں ایم آئی ایم میز ایکسپریس کے ساتھ